پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی اللہ حالات برہ جہاں کاشانہِ بصیرت کے باب صیرت دوستوں اور پیارے بہن بھائینوں کو نوسط حسن آپ کی ریڈر کا سلام آج کل جس کتاب کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں وہ آیت اللہ محمد یسری کی خوبصورت کتاب حسین شناسی ہے جس میں ہم آج حصہ نمبر چودہ کا مطالعہ کریں گے جو کہ صفحہ نمبر دو سو چھپن سے شروع ہوگا اور اس کتاب کے پچھلے حصے میں ہم پڑھ رہے تھے جناب زینب کا وہ خطبہ جو بی بی نے کوفے کے لوگوں سے خطاب کیا آئیے آگے پڑھتے ہیں زینب نے اس قدر موثر خطاب کیا کہ اہلِ کوفہ حیران ہو گئے اور نالا اوزاری کرنے لگے زینب نے پورے کوفہ کو اس طرح ہلا کر رکھ دیا کہ حکومت کے خلاف ایک دو رس تحریک کی بنیاد پڑ گئی اور لوگ حسین کے مقدس حدف سے قریب ہو گئے زینب علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو اس طرح بیدار کر دیا کہ ایک خطرناک تحریک کی داغ بیل پڑ گئی جس نے اس کے چھے ماہ بعد ہی کام شروع کر دیا آگے بریکٹ میں اس کتاب کا حوالہ ہے جس کا نام ہے توابین کی تحریک ایک شخص کا بیان ہے کہ کوئی بڑھا شخص اس کے پاس کھڑا تمام تر خوش و حواظ کے ساتھ زینب کی طرف متوجہ ہو کر تقریر سن رہا تھا وہ اچانک ذارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا میرے با باپ تمہارے خاندان پر قربان ہو تمہارے بوڑھے تمہارے جوان تمہاری خواتین تمہارے مرد سب پر شرف رکھتے ہیں اور سب سے بہتر ہیں زینب علیہ السلام بلاخر تھک گئیں حکومت نہ اسے آسانی سے خاموش کر سکتی تھی اور نہ لوگوں کو منتشر کر سکتی تھی اب امی کلسوم نے اپنی بہن سے سلسلہ سخنہات میں لیتے ہوئے لوگوں سے خطاب کرنا شروع کیا کوفیوں کو اور حکومت کو کوفیوں کے تعلق سے خوب رسوا کیا امام سجاد علی بن الحسین علیہ السلام نے بھی اپنی کمزوری اور نقاحت کے باوجود بحث کو آگے بڑھایا اپنے تعرف کے بعد ابن زیاد کی حکومت کے جرائم کو یہ کے بعد دیگرے گنوانے کے بعد فرمایا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کل تم کس موں سے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کروگے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرزند کو دعوت دے کر بلاتے ہو اور پھر اس کے ساتھ یہ صدوق کرتے ہو اسے بلاتے ہو اور پھر اسے گھیر کر اس کے دوستوں اور اصحاب کے ساتھ شہید کر دیتے ہو اور اس کے بیوی بچوں کو قیدی بنا کر اس طرح اپنے مہمان کھانے میں ان کا استقبال کرتے ہو ان مسلسل کی جانے والی تقریروں نے جو سب ایک بنیادی مہور کے اطراف کھوم رہی تھی اس طرح کوفے کو تبدیل کر دیا کہ گریہ وزاری کے بعد لوگوں نے کچھ کچھ آوازیں بلند کرنی شروع کر دی اور حکومت کے خلاف کچھ باتیں بھی رکی پھر علی بنیل حسین کو انہوں نے پیشکش بھی کی ہم آپ کے حکم کی اطاعت کرنے اور آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے حاضر ہیں اس پر امام سجاد نے کہا میں نے ابھی ابھی اپنے باپ کے ساتھ کیے جانے والے تمہارے ہیلو مکر کو دیکھا ہے تمہاری مہمان نوازی اور پذیرائی میری آنکھوں کے سامنے ہیں اس کے باوجود تم ایک دوسرا شیطانی نقشہ کھینچ رہے ہو اگر تم سچ کہتے ہو تو ہماری اس پکڑ دھکڑ میں حصہ نہ لو اور نہ ہمارے خلاف کوئی بات کہہ کر ہمیں نقصان پہنچاؤ ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارے مفاد میں کوئی کام کرو اور ہماری طرف ذاری کرو بریکٹ میں لکھا ہے مجھے تیری طرف سے کسی بھلائی کی امید نہیں کم از کم نقصان تو نہ پہنچا کوفے کی گورنری اس جانے متوجہ ہوئی اور اس نے دیکھا کہ کربلا کے اسیر اپنے اس لائے عمل کے مطابق کام کار کرتے رہے تو خواہ یہ خطرناک نہ ہو لیکن اس سے ایک شورش برپا ہو سکتی ہے یا کم از کم حکومت کے خلاف بہت زیادہ ناراضی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو اس کام سے روکا جائے عوام کی توجہ کسی اور جانے پھیر دی جائے حتی کہ ان کے بولنے والوں کو خاموش کر دیا جائے چنانچہ شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر اسیروں کے درمیان لیا گیا تاکہ لوگ اس تماشے میں مصروف ہو جائیں اور اسیروں کو سیدھے دارو لیمارہ میں پہنچا دیا جائے ابن زیاد نے بڑی موثر تدبیر کی لوگوں نے اچانک دیکھا کہ ایک جماعت خون میں بھرے ہوئے سر نیزوں پر اٹھائے اسیروں کے قافلے کے سامنے آگئی ان سب کے درمیان حسین علیہ السلام کا مقدس سر تھا جس کی طرف لوگ زیادہ متوجہ تھے اب لوگوں کا ذہن اچانک بدل گیا لوگ ایک دوسرے کو ان سروں کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے یہ کس کس کے سر ہیں اس طرح قیدیوں کے اس قافلے کے گورنر ہاؤس تک پہنچایا گیا دوسرا موقع یہ ہے اگلی ہیڈنگ آئیے پڑھتے ہیں ابن زیاد کی مجلس پوری طرح آراستہ تھی سرکاری حکام سب کے سب موجود تھے سردار اور لشکر کے کمانڈر جو کرولہ سے واپس آئے سے تمام حاضر تھے تقریباً اس نے عام دے دیا گیا تھا تاکہ دوسرے طبقات کے لوگ بھی شرکت کر سکیں حسین کے مقدس سر کو ابن زیاد نے اپنے سامنے رکھا تھا اس محول میں اسیران کرولہ کو لانے کا حکم دیا گیا سب کے درمیان زینب علیہ السلام زینب کبرہ تھی وہ ایک خاص وضع کے ساتھ کسی توجہ لحاظ یا سلام اور احترام کے بغیر آئیں اور ایک جانب کھڑی ہو گئی دوسری خواتین اور بچے ان کے اطراف جمع ہو گئے ابن زیاد نے پوچھا یہ خاتون کون ہے کہ خود کو بزرگ اور منفرد سمجھتی ہیں اور سب ان کے اطراف جمع ہیں لوگوں نے بتایا یہ زینب دختر علی ہیں پہچان لینے کے بعد ابن زیاد نے زینب کی طرف رخ کر کے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم کو رسوہ کیا اور تمہارے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا زینب نے فوراں ہی نہائیت جرت و شجاعت کے ساتھ کہا فاسقات میں رسوہ ہوتا ہے اور فاجر شخص جھوٹ بولتا ہے اور وہ ہم میں سے نہیں ہیں یعنی وہ تو ہے ابن زیاد نے اس جواب کو اپنے اوپر چسپا نہ کرتے ہوئے کہا دختر علی تم نے خدا کو اپنے اور اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں کیسا پایا زینب نے جواب دیا میں نے خدا سے نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھا میرا بھائی اور میرے اہلِ بیعت وہ لوگ ہیں کہ شہادت ان کے لیے مقدر ہو چکی تھی اور وہ اپنے مقدس انجام کو پہنچ گئے لیکن بہت جلد اللہ تعالیٰ تجھے اور ان کو قیامت کے روز جمع کرے گا اور وہ لوگ تیرے خلاف استدلال کریں گے اور اپنی دشمنی کا اظہار کریں گے دیکھ اس روز نجاست کس کے حصے میں آتی ہے زینب نے اپنی تقریب جاری رکھی اور آہستہ آہستہ برہم اور سخت ناراض ہو کر کہا ابن زیاد تجھے موت آئے اور تیری ماں تیرا ماتم کرے یہ کیسے کام ہیں جو تُو انجام دے رہا ہے ابن زیاد اس پر غضبناک ہو گیا اور کوئی برا فیصلہ کرنا چاہا لیکن اس کے بعض مقربوں نے کہا یہ ایک رنج اٹھائی ہوئی عورت ہے اور سخت ناراحت ہونے کی وجہ سے اس نے یہ باتیں کہیں ہیں آپ اس سے متاثر ہو کر مواقضہ نہ کریں اس پر وہ کچھ نرم پڑ گیا اور کہنے لگا زینب مجھے حسین اور اس کے ساتھیوں کے ہلاک ہونے سے بڑی لذت اور خوشی حاصل ہوئی زینب نے جواب میں چند جملے کہے جو عدوی اعتبار سے بہت دلکش تھے زینب نے کہا ستم پیشہ لوگ ظلم اور اپنے جرائم سے لذت حاصل کرتے ہیں تو نے میرے بھائی میرے بھتیجوں میرے بیٹوں کو قتل کیا اور تو نے میری زندگی کے رشتوں کو کار دیا اور تو نے میری زندگی کی بنیادیں کھار دی اور اپنی لذت حاصل کی اور اسے بیان کر کے بھی تو لذت حاصل کرتا ہے ٹھیک ہے اگر تیری کیف و لذت انہی کاموں سے ہے جو تو انجام دیتا ہے تو یہ تو ہے اور یہ تیرے کام اب تو اور کیا کہتا ہے ابن زیاد زینب کے ان کلمات کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا اور اسی وقت بات بناتے ہوئے اس نے بات کا رخ پھیج دیا اور کہنے لگا زینب اپنے باپ کی طرح خطابت کی دھنی ہے اور مصبع و مقفی زبان میں بات کرتی ہے زینب نے کہا عورتوں کو سخن پردازی سے کیا سوروکار گفتگو یہاں ختم ہو گئی ابن زیاد نے سب قتل جانے کی کوشش نہ کی اس کے بعد ابن زیاد نے امام سجاد کی طرف رخ کر کے کہا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا یا علی بن الحسین ہیں ابن زیاد نے کہا مجھے بتایا گیا تھا کہ علی بن الحسین کو خدا نے کرولہ میں ہلاک کر دیا امام سجاد نے فرمایا بے شک میرا ایک بھائی تھا اس کا نام بھی علی تیرے لشکریوں نے اسے قتل کر دیا ابن زیاد نے کہا نہیں اسے تو خدا نے ہلاک کیا امام سجاد علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیت شریفہ تلاوت فرمائی جو اس کے لئے ایک زندان شکن جواب تھا آپ نے اس آیت کی قرت فرمائی یہ سورہ زمر کی ایک آیت تھی آیت نمبر بے آلیس ابن زیاد نے ناراض ہو کر بلند آواز سے کہا تم خوب جرت رکھتے ہو میرے ساتھ حجت کرتے ہو اور پھر چلا کر کہا اسے لے جاؤ اور اس کی گردن مار دو جنب کبرہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ علی بن الحسین کے پاس پہنچ گئی اور ان کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر کہا ابن زیاد تجھے شرم نہیں آتی تو نے ہمارے ایک فرد کو بھی باقی نہیں رہنے دیا یہ ناممکن ہے کہ میں تجھے اپنے بھائی کے فرزند کو قتل کرنے دوں پہلے تم مجھے قتل کر دے اس کے بعد تیرا جی چاہے کر تیرا جو جی چاہے کر ابن زیاد نے بڑے تاجب سے اس منظر کو دیکھا اور یہ محسوس کر کے کہ زینب اپنی اس بات میں بہت سنجیدہ ہیں اور قتل ہونے کے لئے تیار ہیں مجبوراً اس نے اپنا خیال بدل دیا ابن زیاد نے کہا درست ہے قرابت کا رشتہ کتنا مضبوط اور ناقابل شکست ہے علی ابن الحسین نے کہا کپی جان زینب آپ پر سکون رہیں اور بات نہ کریں میں خود اس سے بات کرتا ہوں اور چند قدم آگے جا کر کہا ابن زیاد تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے تو نہیں جانتا کہ قتل ہونا ہماری عادت اور شہادت ہماری فضیلت ہے ابن زیاد نے جب یہ دیکھا کہ اس گفتگو سے اسے نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر وہ خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دیا شاید اسی موقع پر ابن زیاد حسین کے مقدس سر کی جانب متوجہ ہوا تھا اور اپنی چھڑی سے آپ کے لب اور دندان مبارک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بے بنیاد اور متقبرانہ متقبرانہ باتیں کی تھی اور اسی وقت اچانک دائیں جانب سے ایک بزرگ اور باوقع شخص نے درج کر کہا ابن زیاد اپنی چھڑی کو ہٹا لے اللہ تعالیٰ گوا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ان معصوم ہوتوں کو چوم رہے تھے اس کے ساتھ ہی وہ بزرگ زارو قطار رونے لگے اور سب ان کی جانب متوجہ ہو گئے ابن زیاد نے فوراً صورتحال کی نزاکت کو محسوس کر لیا اور سوچنے لگا کہ اگر فوراً تدارک نہ کیا گیا تو زید ابن ارقم کو جو مقام حاصل ہے اس کی بنا پر معاملہ اس کے نقصان اور رسوائی پر منتج ہوگا اسی لئے اس نے پکار کر کہا زید گریہ نہ کرو تم بوڑے ہو گئے ہو اور تمہاری عقل کم ہو گئی ہے کیا تم اس فتح پر رو رہے ہو جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے اگر تم اس قدر بوڑے نہ ہوتے تو میں ابھی حکم دیتا کہ تمہاری گردن مار دی جائے اس پر زید بن ارقم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتجازن اٹھ کر مجلس سے باہر آگئے اور اونچی آواز سے کہا اے ملت عرب اس کے بعد تو قیدی اور غلام بن کر رہ جائے گی تم فاطمہ کے بیٹے کو تو قتل کرتے ہو اور ابن مرجانہ کو حاکم اور گورنر بناتے ہو تاکہ تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرے اور عباشوں کو تم پر مسلط کرے اے عرب کے باشندوں تم نے خود کو زلط اور بدبختی کے حوالے کر دیا ہے اور اسی حالت پر راضی ہو کر بیٹھ گئے ہو وہ جماعت سعادت و خوش نصیبی سے دور ہو جائے جو اس طرح کے کام انجام دے اور ان ظالم حکمرانوں سے راضی رہے اگلی ہیڈنگ ہے مجرم کا اعتراف جلسہ ختم ہو گیا حکم دیا گیا کہ فلحال قیدیوں کو مسجد آزم کے نزدیک ایک مکان میں جگہ دے دی جائے تاکہ صورتحال کی مرکز کو اطلاع دے کر تازہ ہدایات حاصل کر سکیں جلسہ تو ختم ہو گیا لیکن ابن زیاد کے چہرے سے بظاہر محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ جو کچھ کے پیش آیا وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں ابن زیاد نے خلوت میں ایک خصوصی مجلس طلب کی اس مجلس میں چند خاص افراد اور مقربین کے علاوہ عمر سعید بھی تھا جسے کرولہ کی تمام افواج کا کمانڈر اعلیٰ سمجھا جاتا تھا اور اس کی اقل و تدبیر ہی سے ابن زیاد کو یہ فتح حاصل ہوئی تھی ابن زیاد نے عمر سعید کو مقاطب کر کے تحسین و تشکر کے الفاظ کہے اور پھر اپنے اس خط کی واپسی کا مطالبہ کیا جس میں اس نے حسین کو قتل کرنے کی ہدایت تحریر کی تھی ابن سعید نے معذر طلب کرتے ہوئے کہا آپ کے خط کے ذریعے آپ کا حکم معلوم کرنے کے بعد اس خط کی جانب میری توجہ باقی نہیں رہی تھی میں نے آپ کے حکم کو بالاخر بلاخر نافذ کر دیا اور اس گیرو دار میں وہ خط کہیں ضائع ہو گیا بریکٹ میں لکھا ہے قد ضائع ابن زیاد کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور اس نے کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو ایک خط جسے فرمان اور سرکاری دستاویز کی حیثیت حاصل ہے اس کے حفاظت نہیں کی گئی اور وہ ضائع ہو گیا مجھے یقین ہے کہ تم نے یہ خط کسی اور مقصد کے خاطر اپنے پاس محفوظ رکھا ہے اور تم چاہتے ہو کہ سارا گناہ میری گردن پر رکھو تاکہ کل جب بڑی عورتیں بھی مل کر بیٹھیں تو وہ یہی کہیں کہ تم بلکل بے قصور تھے اور میں ہی مجرم اور قصوروار ہوں خدا کے قسم اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم وہ خط مجھے واپس کر دو یہ سن کر ابن ساتھ سخت ناراض ہوا اور اس نے کہا اے ابن زیاد میں نے تمہیں نصیحت کی خدا کے قسم اگر تمہاری جگہ میرا باپ بھی ہوتا تو میں اس نصیحت کا حق ادا کیے بغیر نہ رہتا لیکن تم نے خود میری نصیحت پر کان نہ دھرا اس میں میرا کیا قصور ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تُو اس سارے واقعے سے خوش نہیں ہے جب ہی تُو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے پھر اس نے اپنا سلسلہ ایک علام جاری رکھتے ہوئے کہا میں بغیر کسی تمہید کے تجھ سے کہتا ہوں کہ میدان جنگ سے واپس ہونے والا مجھ سے زیادہ کوئی شخص بدبخت نہیں ہے میں نے تیری اطاعت کی تیرا فرمان بجا لیا لیکن میں نے رب العالمین کی نافرمانی کی اور کرولا کے اس واقعے کے رونما ہونے کا سبب بنا اب جب کے تیر کمان سے نکل چکا ہے کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہا ہے ابن زیاد کے ایک بھائی اسمان نے جو اس میٹنگ میں موجود تھا کہا بلا شبہ ابن ساتھ درست کہتا ہے خدا بہتر جانتا ہے کہ میں حسین کے قتل کو پسند نہیں کرتا تھا خوازیات کے بیٹے قیامت تک دوسروں کے چنگل میں گرفتار رہتے میرے بھائی عبیداللہ اس نے تجھے نصیحت کی تھی لیکن تُو نے خود اس کی نصیحت نہ سنی اور اس برے اور سنگین جرم کا تُو مرتقب ہوا ہے آگے ہیڈنگ ہے خدا چاہے تو دشمن بھی خیر بن جاتا ہے یہ خصوصی میٹنگ بھی خطام کو پہنچی کوفے کی حالت بڑی عجیب تھی لوگ بڑے حیران تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے عقل و شعور سے محروم ہو چکے ہیں ابن زیاد کا پروپیگینڈا زینب ام کلسوم اور علی بن الحسین کی تقارید اور گورنر ہاؤس میں ہونے والے عام جلسے کی رودات کی چرچے کوفہ کے تمام گھروں میں ہو رہے تھے سب ہی حیران و ششتر تھے اور زید بن ارقم کی اس بات کو درست قرار دے رہے تھے ہم نے خود کو ابن زیاد کا غلام اور قیدی بنا لیا ہے کیسا برا کام تھا یہ کیسا بڑا گناہ تھا یہ کیسا واقعہ تھا جو رونما ہوا ہم کیسے لوگ ہیں ہم نے خود حسین کو دعوت دی ہم نے خود آپ کے نمائندے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر ہم ابن زیاد کے آگے سپرانداز ہو گئے ہم خود کو کربلا گئے اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے ہم کس قدر کمزور بے بس اور بے اختیار ہیں بنت علی نے ہمارے بارے میں بلکل درست کہا کہ ہم نے ایمان کے دھاگے کو کاتا اور پھر ہم ہی نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے یہ اور ایسے ہی دوسرے خیالات تمام ہی لوگوں کے ذہنوں میں ابر رہے تھے اور زبانوں سے بھی ان کا تذکرہ ہو رہا تھا ابن زیاد نے اپنے تسلط کو مضبوط بنانے اور اس قسم کی مخالف حکومت باتوں کا صدباب کرنے اور مخالفاں نہ پروپیگنڈے کو بے اثر بنانے کے لیے لوگوں کو مسجد میں ضروری باتیں سنانے کے بہانیں طلب کیا دوسرے دن لوگ وہی حیران اور پریشان لوگ وہی عوام جنہوں نے گزشتہ روز قیدیوں کے پر اثر باتیں سنی تھی وہی لوگ جنہوں نے گورنر ہاؤس کے عام جلسے میں جو کچھ پیش آیا اسے دیکھا اور سنا تھا وہی لوگ ایک بار پھر مسجد میں جمع ہو گئے مسجد لوگوں سے بھر گئی ابن زیاد اپنے خاص محافظ دستے کے ساتھ جو پولیس کے حکام کربلا کے کمانداروں اور کچھ دوسری نمائیں شخصیتوں پر مشتمل تھا مسجد میں داخل ہوا ابن زیاد ممبر پر آیا حمد و سنا کے بعد اس نے معاویہ اور اس کے بیٹے یزید کی تعریف کی اور کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے حق اور اہل حق کو آشکار کر دیا اور امیر المومنین یزید کو فتح اور اس کے دوستوں کو نصرت ادا فرمائی ابن زیاد اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے اپنے اس فقرے پر پہنچا خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے جھوٹے کو اور جھوٹے کے فرزند کو ہلاک کر دیا ایک نابینہ کی جورت آگے کی ہیڈنگ ہے آئیے پڑھتے ہیں ابھی اس کا یہ فقرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک بلند آواز مسجد کے کونے سے اٹھی اور ابن زیاد کی بات کارتے ہوئے اس نے کہا ابن مر جانا شرم کر ہیا کر جھوٹے تُو جھوٹا ہے اور تیرا باپ جھوٹا ہے اور وہ شخص جھوٹا ہے جس نے تجھے یہاں بھیجا اور تجھے حکومت دی اے خدا کے دشمن بڑے بول سے اعتراض کر پیغمبر کے فرزندوں کو تُو قتل کرتا ہے اور پھر مسجد کے ممبروں پر آ کر یہ ساری غلط بیانیاں کرتا ہے تجھے اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ تُو فرزندہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی جسارتیں کرے ابن زیاد سخت حیران ہوا یہ کون ہے جو اس قدر جری اور ان حالات میں زبان کھولنے کی حمت رکھتا ہے تھوڑی دیر اس نے صبر کیا اور دیکھا کہ یہ شخص اپنی تنقید جاری رکھے ہوئے ہیں آخر سخت جھنجلا کر چلایا یہ کون ہے جو بکواس کر رہا ہے اسے گرفتار کر لو عبداللہ بن عفیف کندی نے خود جواب دیا یہ میں ہوں جو تجھ سے مخاطب ہوں اے دشمن خدا تو خود کو مسلمان سمجھتا ہے اور ایماندار خیال کرتا ہے تو اس خاندان کی شان میں جسارت کرتا ہے جس کے اللہ تعالی نے قرآن میں تعریف کی ہے اور ان کی پاکیزگی کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بارے میں آیائے تطہیر کو نازل کیا یہ کہہ کر عبداللہ بن عفیف نے فرمایا یہ ایک ورڈ ہے واؤ علف غین واؤ سے علف ہے واغو ساہا کہاں گئے مہاجر و انسار کے فرزند تاکہ اس باغی اور ستمگر سے جس پر خدا اور رسول نے نفرت بھیجی ہے انتقام لے عبداللہ بن عفیف نے اپنی اس چیخ و پکار سے تمام لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا اور ابن زیاد کی توقع کے برقس مجلس کو خاندان پیغمبر کے حق میں کر دیا اس پر ابن زیاد سخت برہم ہوا اور پولیس کو حکم دیا اس چخص کو گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ یہیں اس کے کیے کی سزا دیتا ہوں یہ حکم سنتے ہی معمورین نے حملہ کر دیا عبداللہ بن عفیف کے طرفداروں اور قبیلِ ارز یہ بریکٹ میں اس قبیلے کا نام لکھا ہے ارز والوں نے مدافعت کی اور ہنگامہ ختم کرنے کے لیے اسے نکال کر مسجد سے باہر لے گئے عبداللہ بن عفیف عزدی علی کے خاص اور وفادار دوستوں میں سے تھا اس نے اسلام کی راہ میں جہاد کیا تھا وہ جنگ سفین میں اپنی دائیں آنکھ سے اور جنگ جمل میں علی کے ہمرکاب لڑتے ہوئے اپنی بائیں آنکھ سے محروم ہو گیا تھا اور دونوں آنکھوں سے محروم ہونے اور شہادتِ علی کے بعد میدانِ سیاست سے دزبردار ہو کر غالباً کوفہ کی مسجدِ آزمِ عبادت میں اور دینی تبلغات میں مسروب رہتا تھا ابن زیاد نے جب یہ دیکھا کہ مسجدِ آزم میں ایک ایسا غیر متوقع واقعہ پیش آ گیا اور اس نے جو اجتماع طلب کیا تھا اس کا سارا فائدہ خاندانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچ گیا اور مسجد میں جمع ہونے والے عوام کے قلوب اور ان کے ذہن فرزندانِ رسول اور شہدائے کربلا کی جانی متوجہ ہو گئے تو اس نے پھر اپنی جابرانہ و آمیرانہ سیاست کو سختی سے نافذ کرنا شروع کر دیا اور حکم دیا اس نابینہ کو گرفتار کر کے ہر قیمت پر میرے حوالے کیا جائے اس نے آج تیز و تند باتیں کر کے بڑی جسارت کی ہم نے اس کے قوم اور قبیلے کا بڑا لحاظ کیا لیکن بہت زیادہ جری ہو کر تیز و تند باتیں کرتا رہا عبداللہ کو گرفتار کرنے کے لیے جو سرکاری فوج کا دفتہ حرکت میں آیا تو اسے عبداللہ کے قبیلے کی مضاحمت سامنا کرنا پڑا اور دونوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جس کے نتیجے میں چند لوگ ہلاک ہو گئے آخر کار ابن زیاد کے آدمیوں نے اس کے گھر کا دروازہ توڑ دیا اور اندر گھز گئے نکتہ نمبر ایک آئیے اس کی وضاحت پڑھتے ہیں آپ دیکھئے ایک بدخو گورنر کس قدر خود پسند ہوتا ہے کہ اسلامی فوج کو ایک نابینہ کو گرفتار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور کس شرمناک طریقے پر اسے گرفتار کر کے قتل کر دیتا ہے اور پھر اپنی اس کاروائی کو اسلام اور حکومت اسلامی کی طرفداری قرار دیتا ہے آئیے آگے پڑھتے ہیں عبداللہ نے اپنی اکلوتی بیٹی کے ہاتھ سے تلوار لے کر اپنے اطراف اسے گھومانا شروع کر دیا اور انتہائی شجاعت سے اپنا دفاع کرنے لگا آخر اسے گرفتار کر کے گورنر ہاؤس پہنچا دیا گیا ابن زیاد نے عبداللہ کی طرف رخ کر کے کہا خدا کا شکر ہے کہ تُو زلیل ہوا اور پکڑا گیا عبداللہ نے جواب دیا میں کیوں زلیل ہوا خدا کے قسم اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں ابھی تجھے بتاتا کہ میں زلیل ہوا ہوں یا نہیں ابن زیاد نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ عبداللہ کی گرفتاری اس تقریر کی بنا پر جو اس نے مسجد میں کی تھی پروپاگینڈے کے اعتبار سے اس کے حق میں نقصان دے ثابت ہوگی اور بتدریج یہ اس کے حاشیہ نشینوں کے ذہنوں کو بھی متاثر کر دے گی ابن زیاد یہ چاہتا تھا کہ ایک امدہ منصوبے کے تحت اور معصر پروپاگینڈا کے ذریعے عبداللہ کی باتوں کے اثرات کو زائل کر دے اس مقصد کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ عبداللہ ابا عبداللہ الحسین کا قتل صد فیصد لازمی اور صحیح و جائز عمل کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئے اے ابن حفیر عثمان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے عبداللہ نے اس کی توقع کے خلاف پوری جرت کے ساتھ جواب دیا اے عبد بنی علاج اے ابن مرجانہ تجھے اس سے کیا غرص کہ عثمان اچھا تھا یا برا تھا اس نے اچھا کیا یا برا کیا تو مطمئن رہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اپنے بندوں کے درمیان عدل کے مطابق معاملہ کرے گا عبداللہ نے جو اپنی جان پر کھیل چکا تھا اور اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں تھی ابن زیاد کی طرف سے دوسرا سوال کیے جانے سے پہلے اسے یہ کہہ کر مشکل میں ڈال دیا ابن مرجانہ اگر تو سچ کہتا ہے تو مجھ سے یہ پوچھ کہ میں تیرے اور تیرے باپ کے بارے میں اور یزید اور اس کے باپ کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہوں تاکہ میں ان حقائق کا ذکر کروں جنہیں زبان پر لانے کی اجازت نہیں ابن زیاد نے جان لیا کہ عبداللہ اسے کن باتوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور یہ باتیں اس کی اور اس کے خاندان کی رسوائی کا سبب بن سکتی ہیں اس لئے بڑی حشیاری کے ساتھ اس نے بات کو منقطع کرتے ہوئے کہا عبداللہ میں اب تجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اب تو اپنی موت کا مرہ چک اس پر عبداللہ نے اس قدر بلند آواز سے الحمدللہ کہا کہ تمام اہل جلسہ نے اسے سن لیا اے اللہ تیرا شکر ہے ابن زیاد میں نے تیرے اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے خدا سے دعا کی تھی کہ دین کی راہ میں شہادت مجھے نصیب پرما اور یہ کہ میں شقی ترین لوگوں کے ہاتھ مارا جاؤں میں نے گزشتہ جنگوں میں شرکت کی لیکن مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی جب سے میری دونوں آنکھیں جاتی رہی ہیں تو میں شہادت سے مایوس ہو گیا تھا اب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر انعائد فرمائی اور میری دعا قبول فرمالی اور میں تیرے ہاتھوں جامع شہادت نوش کروں گا ابن زیاد نے مسلسل پیش آنے والے ایسے واقعات کے بعد جب عبداللہ کی ان باتوں کو سنا تو وہ مغلوب الغضب ہو گیا اور اسے خود اپنا ہوش نہیں رہا ایک اور گناہ پیچھے گناہ کو زائل نہیں کرتا یہ بریکٹ میں لکھا ہے اور آگے لکھا ہے اس نے بڑی خوشونت کے ساتھ حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو سپاہی عبداللہ کو لے گئے اور اسے شہید کر دیا اگلی ہیڈنگ ہے لمحہ فکریہ محترم قارئین آپ خود سوچئے اور دیکھئے اب عبداللہ الحسین کا اندازہ کس قدر درست تھا وہ اپنے بیوی بچوں کو کیوں میدان کربلا میں لے کر آئے تھے اور ان تمام نصیحتوں اور مشوروں کی کوئی پرواہ نہیں کی خسین علیہ السلام اس لیے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لائے تھے کہ میدان جنگ میں شکست و شہادت کے بعد بھی کامیابی کی راہ کھلی رہے تاکہ یہی اہل و ایال اور یہی قیدی ان مواقع سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی شہادت کے بعد لوگوں کے سامنے حقائق کو پیش کریں اور ایک موجہ حرکت پیدا کر دیں یہی بیوی بچے اور یہی اسیر اپنے خطبات اور بیانات کے ذریعے ایک ایسی حرکت پیدا کر دیں کہ جس قدر اسے روپنے کی کوشش کی جائے اس میں اور زیادہ اضافہ ہو اور وہ زیادہ خطرناک بنتی چلی جائے یزید کی ظلم و استبداد کی بنیاد کو دھانے کے لیے اور لوگوں کو ایک حقیقی اسلامی حکومت سے آشنا کرنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جایا جائے اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کیا کہنے لیکن اگر ہم شکست تھا جائیں تو اسیروں کو اپنی گفتگو اور خطابات سے لوگوں کے دلوں میں ایسا اثر پیدا کرنا ہوگا کہ ظالموں کی حکومت کی بنیادیں لرزنے لگیں اور ہمارے اصل حدف کے لیے جد و جہت آگے بڑھ سکے اگر اس کے نتیجے میں ظالم پیچھے ہٹ گئے اور اسلامی معاشرے پر سے ان کے ظلم و ستم کا ہاتھ کوتا ہو گیا اور مقدس الہی قوانین جن کی بنیاد انسانی فطرت پر رکھی گئی ہے سقوط کے خطرے سے محفوظ ہو گئے تو انہیں قوت حاصل ہوتی چلی جائے گی اور یقیناً ایک حقیقی اسلامی حکومت موجود میں آئے گی آلِ اسمت کی قیدیوں کے خطبات جو اس قدر موثر اور حقائق کی تشریح کرنے والے تھے پھر زید بن ارقم کی گفتگو اس کے بعد عبداللہ بن عفیق کا واقعہ سب یہ کے بعد دیگرے حکومت کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے اسیرانِ کرولا نے یزید اور ابن زیاد کی حکومت کے خلاف ان تبلیغات ان تبلیغات سے پوری پوری طرح کام لیا ابن زیاد اور ابن سعاد کے درمیان اس خط کے بارے میں جو بحث ہوئی اس سے بھی ہم نے جان لیا کہ معاملہ کس نوعیت کا تھا اور اس نے خود ابن زیاد کے طرفداروں پر کیا اثر ڈالا تھا دوسرے نتائج جن سے ہم آگے چل کر واقف ہوں گے یہ سب کچھ حسین کے بیوی بچوں کہ آپ کے ساتھ کرولا آنے ہی کی وجہ سے پیش آ سکا اب ہم کوفے کو خداحافظ کہہ کر قافلہ حسینی کے پیچھے پیچھے اور اس کے اصل حدف کی جانب بڑھتے ہوئے شام کا رخ کرتے ہیں اگر آپ بھی ہمارا ساتھ دیں تو بسم اللہ آئیے پڑھتے ہیں اگلی ہیڈنگ یزید سے ہدایت طلبی ابن زیاد نے کرولا کے واقعے کی تفصیلات یزید کو لکھی اور اسیروں کے بارے میں اس کی ہدایات طلب کی اور ایک خط کے ذریعے مدینہ کے گورنر کو بھی اس نے حالات سے متعلق کیا شام کی جانب سے تحسین و تشکر کے بعد حکم دیا گیا کہ قیدیوں کو اسی طرح مقتولوں کے سروں کے ساتھ شام روانہ کرو لیکن مدینہ میں اس اطلاع کا ایک دوسرا ہی رد عمل ہوا قریش کے محلے اور خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح گریہ اوزاری کی آواز بلند ہوئی کہ وہ پورے شہر پر اثر انداز ہو گئی اور ہر شخص شہادت حسین کی خبر سن کر اور اس کے ذمہ داروں پر لانت اور نفرین بھیجتا اور یزید کی حکومت کو برا بھلا کہتا اور نفرت آمین نگاہوں سے دیکھتا تھا موزد سامین کرام آئیے اس گفتگو کو یہی روپتے ہیں اس کے اگلے حصے میں اس ہی صفحے کے بقیہ حصے کو پڑھتے ہوئے اگلی گفتگو کا آغاز کریں گے مجھے یعنی نفرت آمین کو اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ